تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم ذہن و دل کا کن ستاں ہو رہا ہے اس سنم ہو رہا ہے اس سنم لا إله إلا الله لا إله إلا الله جو توبا ابو عزت میں امیل ایمان کی دولت سے نمازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی آفر الزمان حضرت محمد رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کی بن جائے جو دنیا جاتی ہے امام انبیاء کی سرداد حضرت محمد رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی جو شریعت ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں خیامت تک کے لئے میں حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے صدق نبوت ختم نبوت یعنی حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی کو آنا نہیں ہے اس کے صدق نبوت جو نبی تو نہیں ہوں گے لیکن کام نبی والا کریں گے نبی نہیں ہوں گے لیکن کام نبیوالا کریں گے مسئلہ مسائل کے حد کے لئے وہ ہمارے رکھولی کریں گے اللہ رب العزت نے ہمیں مخاہ کی طرف مجدلیلین کی طرف یعنی عام زمان میں اماموں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے ان سے پوچھنے کا حکم دیا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین نازل کیا اور اس دین کو کامیلوں کو کمبل کر دیا اور پسندید دین پر ہے پسندید دین اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ دین دین اسلام ہے اور اس دین اسلام کو اخیر تک باتی رہنا ہے جس اللہ نے ہمیں پسندید دین دیا ہے دین کا ایک سسٹم ہمارے سامنے دیا ہے اسی اللہ رب العزت نے دوسری طرف شیعاتین کا ایک سسٹم اتا رہا ہے ایک طرف دین اسلام کی دعوت دینے والے دین اسلام کی طرف لوگوں کو کنانے والے ہیں جنہیں ہم اللہ کے نیک پندے کہتے ہیں تو دوسری طرف دین اسلام سے لوگوں کو کار جانے اور ہٹانے والے ہیں جنہیں ہم اللہ کے نا فرمان کہتے ہیں اور عام زبان میں اسے شیطان اور شیطان مردود کھائی جاتا ہے سمجھ رہے آپ کو شروع سے سسٹم جو ہے دین اسلام کا وہ یہ ہی ہے ایک پسندید دین ہے جس میں ہمیں اور آپ کو چلنا ہے دوسری طرف شیعاتین ہے جس کا یہ کام ہے وہ اس محنب میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دین سے وہ کتنا ہٹا سکتے ہیں کتنا کار سکتے ہیں شیطان جب وہ رانتے درگاہ ہو رہا تھا جب وہ جنرس سے نکالا جا تھا تو اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کے سامنے کہ میں لوگوں کو پہتھاؤں گا اللہ آپ کو عزت نے بھی فرمایا جاؤ میرے نیک بندے تمہارے چکر میں نہیں آئیں گے میرے نیک بندے تمہارے چکر میں نہیں آئیں گے لیکن ظاہر سی بات ہے جب باتیں چھکنی چھکریوں ہوئی تو ہو سکتا ہے پہنس دارے لوگ کنفیوز ہو جائیں کیونکہ دیکھیں ہمیں اور آپ کو غلط باتوں کی رابط دے گا زائر سی بات ہے آپ اس کو مانیں گے مانیں گے ملے گا میڈا پہ لاؤ جائیں گے جائیں گے تو جب وہ غلط چیز کی رابط خلنا خلنا دے گا تو ہم اور آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے تو شیطان نے ایک چار یہ چلی کہ خوبصورت انداز بہترین ٹائٹل اچھا لقب یہ ایک پیار در کے آئے اور دلیل کے نام پر ہمارے دلیل کے ساتھ ہمارے سامنے کام کرے حوالے کے ساتھ حروف کے ساتھ ہمارے سامنے کام کرے یہ شیطانی مشن ہے جو آج ہمارے درمیان تیزی کے ساتھ یہ کام بڑھتا چلا جانا رہا ہے کہ لوگ دین اسلام سے جڑ رہے ہیں تو دین اسلام سے کاٹنے کے لئے یہ شیطان کی جو ترقیب کی وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے پڑھ رہی ہے ہاں زائد سی بات ہے ہم نے سمجھ کیا ہے کہ شیطان کا تحرک تحرک کیا ہے وہ کس طریقے سے ہمیں بڑھتا ہے پھر اس لیے اس نے بہترہ بڑھتا ہے اور اچھے نام کے ساتھ آنا شروع کیا ہے تاکہ ہمیں ہوا کو بہترا سکے اچھا آپ یہ بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبل ہیں مانتے ہیں مکمل رہبل مانتے ہیں یا آپ ہوئے مکمل مانتے ہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ اگر شیطان دوسرے راستے سے آنے والا ہوگا تو کیا ہمارے رہبل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس پہترے سے بچنے کے لئے ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی یا نہیں ہوگی ہمارے رہبل ہی مطور کے کر رکھی ہوگی یا نہیں کر رکھی ہوگی کر رکھی ہوگی اللہ علیہ وسلم نے فطم سے ہمیں حقار کیا کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے ہم قرآن والے ہیں ایک لگا جائیں گے اپنی مسئلیوں پر قرآن ہے نا کافی ہے قرآن قرآن حق ہے اب یہ جو لیول لطب ہے قرآن حق ہے ہم قرآن کو بانتے ہیں اس لیول کے ساتھ آنے والے حدیث کا اندار کر رہے ہوں گے لیول کتنا اچھا ہے قرآن ہے قرآن بھاتے ہیں اچھا قرآن ہمیشہ سے ہے تو قرآن کی مانتے والے نہیں ہمیشہ سے ہوں گے ہم ہے وہ جو اب کس لیول کے ساتھ کچھ لوگ آتے ہیں جو آپ نے آپ کو اہلے قرآن کہہ لواتے ہیں یہ لیول تو اچھا ہے لیکن اس کی فیچے ایک چیز چھپی ہوئی ہے ایک بیمال چھپی ہوئی ہے وہ چیز ہے حدیث کا اندار ایسے ہی کچھ لوگ اور ہی ہیں جو قرآن کو اور حدیث دو لوگوں کو ماننے کا دعاوہ کرتے ہیں لیکن سچ مت حق بار درست بار میں کسی حسد جلن گوز میں نہیں کہہ رہا ہوں بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں بصیرت سمجھتے ہیں بصیرت بصیرت کے ساتھ جس کو ہم زبان میں کہنا چاہیں کہ جو بول ہے کہ دنکے کی چوٹ دنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں لیول قرآن حدیث کا ہے لیکن خدمت دین کی نگی ہے اللہ کی قصد بھی دیوان میں پھر کہہیں لوگوں کو بہنگانے کا بیڑا ہوں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جناح پر بھی ہمارے رقبری قدرت کیے کہ لوگ اگر اس لغب کے ساتھ بھی آئیں گے لوگ اگر اس لیول کے ساتھ بھی آئیں گے تو بھی ہمیں بچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے میں اگر اس لغب کے ساتھ بھی آئیں گے جو بڑے ترچال ہوں گے چار قسم کے لوگ ہوں گے پیٹر چکانے والے ہوں گے لیکن جو ہائی رائٹ کریں گے جس کو کنیان منا کر کے آئیں گے بیس منا کر کے آئیں گے دلیل اور ہتھیار کے کورپیٹ جس کو استعمال کر رہے ہوں گے وہ بائٹر اور گیتہ تھی بلکہ احادیث میں مبارکہ کو استعمال کر رہے ہوں گے یا تو نگو منال احادیث احادیث لائیں گے پر بیمانا تصموں انتو پلا آبا ہو مطلب وہ بیانت کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نام حدیث کا ہوگا لیکن مطلب اپنا والا ہوگا اچھا اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوگا اللہ کے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُزِلُّو نَكُمْ وِفْتِنُو نَكُمْ بَجَنَا اس سے کیوں کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو سنا کر جو اور تمہیں کمرا کریں سیتریں بیٹھا رہے تو بات سمجھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لیول عرصے کے حدیث کا لگا رنکھے ہیں لیکن ان کا کام دین کی تبلیغ نہیں خدمت دین نہیں اشاعت دین نہیں بلکہ حدیث پہنچا کر کے حدیث پڑھ کے لوگوں کو کمرا کرتا ہے حدیث ہے اچھی چیز لیکن اس سے گھوکرا کیا جا رہا ہے قوان ہے اچھی چیز لیکن اس سے لوگ کمرا کر رہے ہیں اور لوگ کمرا پھوپی رہے ہیں تو ہمیں نہ تو کسی کو کمرا کرنا چاہیے اور ہمیں کسی کو کمرا کرنے والے کی کو کمرا لینے پھر پس چلنا چاہیے ٹھیک ہے بلکہ ہم نے سری دین پہ سری راستے پہ چلنا چاہیے اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سری طریقے سے چل رہے ہیں اس کو سمجھیں دیکھیں اب بہت جنگی شروع رمانے سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے دو نظر ہی ہیں دو ایک نظر ہی ایسا ہے کہ پیچ راستے سے ران ٹھم کہ بہت ٹھم چلا جاتا ہے دوسرا راستہ ہے جو پیچ ران اس جانچ ایک پیچھے گے جاتا جاتے ہیں جسے ہم عربی میں کہتے ہیں افراؤ اور تفریل افراؤ اور تفریل کو سمجھانے کے لئے اللہ ہم کہا رہے ہیں کہ باٹری میں ایک حد ہے ایسا ہے جو حد سے قترا ہوا ہے حد پار چلا گیا ہے اور دوسرا ہی ایسا ہے جو حد سے کترا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آسان لفظوں میں سمجھے ایک جواب یہ ہے جو پانٹری سے ہٹ کر کے اپنی طرف سے کچھ ملانے والا ہے کیا کرتی ہے جماعت اپنی طرف سے کچھ ملا رہی ہے دوسری جماعت اس لیے یہ جو ایک چیز ہے ایک نیوٹ پر اس کو ہٹا رہی ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں افراد و تفریح اور اسے کہتے ہیں الہاد اور ملاہاد سمجھے آپ بات کو پھر سنیں یہ جو دین دین اسلام جس پہ ہمیں چلنا ہے یہ دین اسلام ایسا دین ہے جو امت و ست اس پہ چلنے والے لوگ کیسے ہیں امت و ست یعنی بیچ بیچ میں چلنے والے لوگ ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں ٹھیک ہے اعتدال پہ چلنے والے لوگ ہیں اب ایک نظر یہ ایسا آیا ہے کہ اس کے اعتدال سے ہٹ جاؤ یعنی کچھ اور جو میں ملاوٹ کر لو ایک نظر یہ آیا ہے کہ اس کے اعتدال سے پیچھے ہٹو یعنی اس کا احکار جانتے ہو اس کو ہم نے بتایا ایک ہے تلحاد اور ایک ہے تلعاد شاید آپ نہ سمجھ لیوں مثالوں سے آپ بات کر سمجھیں گے آپ سمجھیں دیکھئے سنت و شریعت سے یہ چیز ثابت ہے کہ حضور اپنی قبر مبارک اندر زندہ ہے اب ایک جواب کا یہ کہنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور اپنے قبر میں حاضر ہیں ایک جواب کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قبر میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے چپے چپے میں حاضر ونہذر ہیں ہر جگہ حاضر ونہذر ہیں اللہ تو حاضر نہذا سے نہیں نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ونہذر ہیں تو دیکھیں ایک چیز ثابت تھی کیا ثابت تھی اللہ ہفرällہ حاضر ونہذر ہونا تھی اس میں ایک جماعت نے دوسرے کو بھی ملا دیا یعنی نبی کو بھی ملا دیا اور کہا اللہ اور نبی دونوں حاضر و ناظر ہیں تو اس نے پڑوتری کر دی اس نے کہا بداعار سمجھے آپ دوسری جماعت ہے دوسری جماعت پہ یہ کہنا ہے کہ نبی تو دور کی بار اللہ و ناظر ناظر رہی ہے اللہ سے پرشتے ہیں سمجھے آپ یہ دو گروہ ہیں دونوں حاضر سے ہیں جو پیچ راسترے سے ہٹنے ہوئے ہیں ہمیں پیچ راسترے سے ہٹنا نہیں ہیں نہ اس میں کچھ اپنی طرف سے ملا دیں اور نہ اس میں سے کچھ اٹنا دیں یعنی اگر کچھ بڑھا جائے گی تو ہمیں ملست نہیں کرنا اور نہ اس میں سے کچھ اٹھائیں گے ورنہ ilحاذ ہو جائے گے ہمیں ilحاذ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اب کیسے نبل میں آئے گا کہ کون ilحاذ ہوا جائے کون ب評ار ہوا جائے اس کو کون سمجھائے گا اس کو سمجھانے کے لئے اللہ رب العزت نے ایک سسٹر نازل کیا ایک قانون بنایا علماء اور وہ ایسے علماء جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وقت علماء تو وہ بھی ہیں جو اپنی روڈی سنگنے کی چھکر میں رہتے ہیں قرآن حدیث کے نام پر لوگوں کو اپنی باتیں پر بارے ہوتے ہیں میں کن علماء کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایسے علماء کی بات کر رہا جس کے بارے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا اِنَّا اَتْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاء علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں یہ جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں ان کا نظام آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ علماء دعول کی شکل میں دیئے ہیں دعول کی شکل میں ہمیں یہ علماء دیئے ہیں جس وقت دین میں جس طریقے سے کام کی ضرورت تھی دین کے جس شعبے میں جس فیلڈ میں جس جگہ کام کی ضرورت تھی علماء دیوان میں آگے پڑھ کر کے خجمہ کو سمپادہ اور باطل دین کو کمزور کرنے کے لیے جس میلان سے بھی آگے پڑھا چاہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو اور ختم نبوت پرانا پارا ہو یا آج والا آپ سمجھ رہے ہیں آج والا آج کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ نئے نئے راستے سے آ رہے ہیں لیکن اُن کی میں ایک حدیث سناتا ہوں چلو اللہ کی حصور پاڑھ سمجھ رہا کوئی وسلم نے فرمایا قیامت سے قریب چھوٹے چھوٹے تیس دلچہ آئے کے تیس کے قریب چھوٹے چھوٹے دلچہ آئے کے تیس کے قریب ہر ایک قریب میں اللہ کے نبی ہوں آج کچھ لوگ نہیں مارکتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں میں مہنی ہوں اللہ کی قسم نئے جیسا ہے نئے مہنی ہیں اور صحیح نئے سے سابیر ہیں یہ چھوٹے والے دلچہ ہیں چھوٹے والے دلچہ ممسید بڑا ال کا مرفест ہوں بڑا الالے دلچہ سمجھ دے سمجھ گئے بڑا الالے دلچہ بڑا الالے دلچہ بڑا اللچہ ان میں سمجھ گئے اب 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 آپ ملتا ساپ رہا ہوں میں ہوں گا تو میں خدای کا تعمہ کروں گا بڑا والد اچھار ہو جائے گا وہ خدای کا تعمہ کرے گا اور یہ چھوٹا والد اچھار ہے آخر کہ میں نبی ہوں اب نبی کون سے درمی کچھوں لے ایک نبی کہانے کا بھی وقت پاٹی ہے تو وہی بیٹا کر دیا کہتا میں انسان ہوں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا علماء دیوان چاہے کچھ کرنا پڑ جائے جان، مان، وقت کسی چیز کی پرمانی دینے کی ضرور پڑھیں پرمانی دے کرکے آپ کو وہاں کھڑے نظر آئے کریں چاہے وہ اپنے دروت کا وصلہ ہو چاہے وہ صحابہ یا اگرام کی گزدادی کرنے اور اس میں بلانے کے لئے تجار ہے اور اس میران میں بھی تبلیغ کا مقاطب اور مدارس کا جار بچھایا دعوت و تبلیغ کا جار بچھایا مقاطب اور مدارس کا جار بچھایا یہ اس لئے بیشایت آگے لوگوں کے اندر دین کا شنور پیدا ہو جائے دین کی سمجھ پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر کلویت کی اہمیت پیدا ہو جائے نماز کی اہمیت پیدا ہو جائے پھر علماء کرام سے نماز کی مسائل پوچھیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا دھمان کیا ہے؟ اس کی اہمیت پیدا ہو جائے اس کے لئے علماء دعوت نے ایک بہترین تلیفہ ایک سسٹم نافذ کیا جسے پولی دنیا دعوت و تبلیغ کے نام سے جانتی ہے اور اس میں ایک پیاری کتاب بڑھی جاتی ہے جس کا نام کو بزائر امال دنیا میں سے تبلیغی نساب اور بزائر امال کے نام سے جانتی ہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کہ جب حق تھام تیزی کے ساتھ آگے بڑا ہوگا تو شیطان جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں یا بڑے والے شیطان ہیں کہ انہوں نے اس کے خلاف کوئی نمắt نہیں کیا ہوا انہوں نے اس کے خلاف کوئی ہم نمات نہیں کیا ہواộcı ایسا لگتا ہے نہیں اب لوگ اس کے خلاف ہمسروے بنائے ہیں غلط ہے تبلیغی نام ہے غلط ہے فضائر امال غلط ہے نہیں یہ فضائر امال غلط ہے اور تبلیغی نام ہے غلط ہے اگر غلط ہے تو آپ کی سوچ غلط ہے غلط ک一定要فر جو ہمارے دوست، جو ہمارے مسلمان پھائیں اعتراض کرتے ہیں ان کی سوچ کر رہے ہیں دوستو آج یہ وقت نہیں ہے اللہ کی قسم وقت نہیں ہے کہ یہ دخنوں پر بیٹھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بلکہ آج تو جس پہ بات ہونی چاہیے کہ مسلمان مضبوط ایمان والا کیسے بنے اتنا مضبوط ایمان والا کیسے بن جائے کہ اگرچہ یہ تین سو دیرہ والے کی کامیاب ہوتا ہے آج پھر جس پہ بات ہونی چاہیے آج کو دور ہے لیکن زائد سے بات ہے لوگ یہ دوسرے کو کنفیوز کر رہے ہیں جو پوٹی پوٹی محرک ہو رہی ہے لوگوں کو دین سے جوڑتے ہیں کسی طرح اللہ کی باتیں سننے والے میں جائے ہیں اللہ کے دھر پہ جانے والا میں جائے ہیں جب اس کی بات ہو رہی ہے اس کی محرک ہو رہی ہے تو لوگ یہاں سے کاٹ رہے ہیں تو زائد سے بات ہے یہ ہماری مجبوری ہے تو اٹھنے یہ اسٹین لگایا اور اس طرح کی بات کو کرنے کے لئے بیٹھ ہے تو آپ ہماری باتیں سنیں سمجھیں اور اللہ تعالیٰ جزائے فیر دے ان حضران کو پارزیاء رحمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو جنہوں نے اس جلسے کا امکار کیا اور آمدار کو جواب اللہ کی ہماری جماعت کو سنیں اور سمجھیں دعوت و تبدیق کے سلسلے میں کہ یہ دعوت و تبدیق ہے کیا چیت اور دعوت و تبدیق میں جو کتاب پڑھی جا رہی ہے فضائل اعوال تبدیقی مصابی کیا چیت ہے یہ سنیں اللہ تعالیٰ رضا ہم ایک میں نے اس زیادہ عمل کی کاوفی نصیب فرمائے دیکھیں ایک تو علماء دین ہے جن کو یہ کام سوپا گیا ہے کہ وہ جن کو سنی راستے پر لائیں گے اعتدار پر لائیں کہ اگر کوئی براتری کرنے والا ہوتا تو اس کی براتری کو ختم کریں گے یعنی علاہ کو بیٹھائیں گے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی علاہ کر رہا ہے یعنی دین میں صافت شدہ چیز کو اگر انکار کر رہا ہے تو اس کے انکار کو ختم کریں گے اور ایک جیس جو ثابت کی اُسا وہاں پر رکھے گئے یہ علماء حق کا کام ہے ایسے علماء کا کام ہے جنہیں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ نمائش اللہ ہم عباد کے علماء کہ اللہ سے ڈردنے والے علماء یہ کام کریں گے اللہ رب العزت نے وہ علماء ہمارے حدر میں کیے ہیں اور علماء کے ہونے یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈردنے ہیں اور ڈردنے آگے پڑتے ہیں اور پھر اس کے پاس صرف علماء ہمجھے ڈردنے ہوں کسی سے نہیں گھر siya نہیں ڈردنے کسی سے اسی سلسلے میں حضر الشیخ زکریہ حدود اللہ علیہ کا تعاق ہمارے؛ سامنے کرنا چاہتے ہیں حضر الشیخ زکریہ ہندو اللہ علی کون ہے حضر شیخ زکریہ ہندو اللہ علی کون ہے اپنے بھی ان کے نام کے آگے بنیا شیخ نہیں لگا لیئے حضر شیخ، حضر شیخ اس کی یہ لگا لگا لیا اللہ رب العزت نے انہیں قبول کر لیا تھا پچیس سال کی عمر کیا ہوتی ہے پچیس سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ان کو شیخ بنا دیا تھا یعنی دنیا میں حدیث کی جو سب سے اہت کتاب مانی جاتی ہے بخالی شریف وہ ان کو پڑھا لے کے لیے مل گئی تھی اور اس موقع سے شیخ الحدیث تھی اپنی عمر کا اچھا خاصا حصہ انہوں نے حدیث کی خدمت میں گزارا یہ حضرت شیخ الحدیث ہے اچھا خاصا حصہ حضرت شیخ الحدیث کو ہے جنہوں نے ایک چھوٹی سیوٹیزی کتاب حضرت جناب مانی کا حضرت علیہ کی کتاب مانتا مانی ہے اس کی انہوں نے شرح کی شرح کرنے کے منطب ادائے بات کو کھولنا آوازے کرنا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا اس کو کہتے ہیں شرح جب انہوں نے شرح کی تو ان کی شرح کو جب عرب کے علماء نے دیکھا یعنی اندیا کے علماء نے ان کی تعلیم کی ہم ابھی آپ کو انڈیا کے علماء میں بتائیں گے انڈیا کے علماء نے ان کی تعلیم بھی بھی کہیں گے ان کے دھر کے علماء ہیں یہ دوسرے کی تعلیم کر رہے ہیں تو ہم آپ کو عرب کے علماء سے بتاتے ہیں عرب کے علماء نے کیا تعلیم کی شیخ عبدالفتہ اور خلال فتاہ کو عبدالفتہ عبدالفتہ انہوں نے فرمایا حضرت شیخ عبدالفتہ عبدالفتہ کہ آپ نے ہمارے اوپر انسان کیا شام کے علماء کیا کہا ہے عربی سمجھنے والے ہیں واتہ مالک عربی پر ایک کتاب ایٹریس کی اس کو سمجھنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت شیخ میں تو شرح کی اس کی وجہ سے یہ فرمایا ہے آپ نے ہمارے اوپر انسان کیا اور ایسا ایسا کیا کہ ہمیں شرح سر نقیب ہو گیا یعنی ہمارا دل گھول ہے فقط شرح کو بیناد الگتاب شرح کو بناد کہ آپ نے جو معانتہ مالک کی شرح کی ہے معانتہ مالک کی جو وضاحت کی ہے معانتہ مالک کا جو مطلب بیان کیا ہے اور آپ نے یہ جو قیلی خدمت انجام کی ہے اس سے ہمارا دل گھول گیا ہے اللہ علاقہ جب کی بڑی بات ہے عرب کا عالم ایک اندین عالم کے بارے میں کہہ رہا ہے ایک اجا کے آدم کے بارے میں کہہ رہا ہے مکہ مکار نمانکہ ایک بڑے مفتی مکہ اپ مکرنا ہوا اور پملی کہیں نا مکہ اور مغیرہ کے نام پر دوغہ کو خطکا دی رہے ہیں مکہ میں یہ ہو رہا ہے مکہ میں کچھ ہو رہا ہے آج ہی مکہ میں تقلیت ہو رہی ہے مکہ میں تقلیت ہو رہی ہے 20 منٹہ تعامیم ہو رہی ہے مکہ والے تعویس کو مانتے ہیں مکہ والے کی نلاک کو بھی مانتے ہیں مکر یہ بڑے مختیت سجید علمی مالکی سجید علمی مالکی شیر زکریہ رحمتر مالکی باڑیاں فرماتے ہیں کہ اوجاز المسالی کی اوجاز المسالی جو انہوں نے کتاب دیتی یعنی معلتہ مالکی شرح معلتہ مالکی شرح کرتے ہوگے اگر انہوں میں شروع میں مقدمے میں اپنے آپ کو حنفی ند ہی نہ ہوتا تو آپ یہ ہی سمجھ رہیں کہ یہ معلتہ مالکی ہے یہ جو سیٹمس ہے اس کی انگیت کو سمجھ رہے ہیں یعنی معلتہ مالک امام مالکی کتاب ہے مالکی مصنع کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو انہوں نے اس حدیث کی جو شہرہ کیا ہے اور ہر ہر حدیث پر امام مالک رحمتر لائے گا کیا مصنع کیا ہے امام مالک رحمتر لائیت اس حدیث کی بارے پر کیا سمجھتے ہیں اور اُن کی کیا رائے ہیں مالکی مصنع کیا ہے اس کو اتنی بھول کر کے بیان کیا ہے کہ مالی کی عالم عرب کے عالم مکہ مکر رفا کے مفتی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے پیارے حداز میں اور اتنی علمی گہرائی کے ساتھ اس کی شرح کی ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو حنفی نہ لکھے ہوتے تو سمجھتے لیے مالی کی ہے یہ ہے حضرت شاید زکریا حکمدالرہ کا علم اور ان کے علم کی گہرائی اتنی گہرائی تھی اب آپ اندازہ رکھائیں کہ ایک حنفی آدمی جب دوسرے مسئلک کی اتنی گہرائی رکھتا ہوگا تو خود اپنے مسئلک کی کتنی گہرائی رکھتا ہوگا آپ سمجھتے ہیں مالی بات کو ایک بندہ دوسرے مسئلک کی اچھا اب غور ہے اپنے انڈیا پہ ہمارے شاہرائی بھائی کو پائے جا رہے ہیں کتنے مالکی کو اپنے انڈیا نے دیکھا ہے مالکی دور دور تک نہیں ملتے جب دور دور تک مالکی نہیں ملتے تو مالکی کا مسئلک اتنی گہرائی کے ساتھ اتنی مضبوطی کے ساتھ ان کو پتا ہے تو حنفی اور شعفی مسئلک پہ کتنی گہرائی رہی ہوگی تو یہ علم کی سمندر ہے اللہ پاک نے علم کا بہرہ سمندر ہی ہے دیا تھا یہی وجہ ہے کہ حرمِ نبوی مدینہ مدورہ مدینہ مدورہ بخشیرِ نبوی وہاں میں امام شیخ محمد عبداللہ عطب کو کی یہ فرماتے ہیں کہ عوضی سور مسئلک کی دعا ہے مہتر مالک کی جو شرع ہے اس کے بارے یہ بہواد ہے کہ اس کا سورتہ ایک ایسے آلک کے قدم سے پوٹا جو علم کا سمندر ہے حضر شیخ طرح یہ رہاں دولہ عبداللہ عبداللہ ان کا سمندر ہے میں یہ کوئی یہ آلکھ نہیں کہہ رہا ہوں مدینہ مدورہ مسجد نبوی کے امام کہہ رہا ہے مسجد نبوی کے امام کہہ رہا ہے آلکھ مدینہ کے نام پر جو ہوں گمراہ کر رہے ہیں ہم مدنی ہیں فضیلت و شیخ ہیں اللہ کے بردو تم مدنی نہ ہو تو فضیلت و شیخ نہ ہو لیکن تمہارا ہم گناہ کر رہے ہیں گمراہی کا پیڑا تم جو اٹھا رہا ہے گمراہ نہ کر رہے ہیں اللہ کے واسطے گمراہ نہ کر رہے ہیں مسجد نبوی کا امام شیخ محمد عبداللہ الربت اللہ کے بعدوں کو کیا فرمادتے ہیں شیخ زگلیان رحمت اللہ کے بارے میں کہ علم کا سماندر ہے علم کا سماندر بڑھنے والا پتہ علم کے بارے میں پر معدicer ہیں کہ من کی ایک ایک ستر یہ جو کتاب ہونتے ہیں بوابتہ مالک کی شر ایک سدر ایک کتاب کے درنے میں درست بتا ہے اب آپندازہ لگائیں 이 چطنے گہرے انسانت ہے ان کے پاس کسی یہ تو حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے فضائل ہے ہمارک اصل میں ہم نے ان کا تعریف اس لئے کرایا تاکہ ہم اور آپ کی سمجھ لیں اور دنیا سمجھ لیں اور جن لوگوں نے آج تک کسی مولوی کی روما روڑنے والے مولوی کی بات میں آج تک وہ دھوکے میں نے بھی شیخ زکریہ کے پاس تیرم نہیں تھا تو وہ سمجھ لیں کی کتنا بڑا ایرم تھا کہ مکہ اور مدیرہ کے لوگ ان کو علم کا ساماندر بان رہے ہیں اور مدینہ مہمبرہ نے ان کو جہرہ دی ہے مدینہ مہمبرہ کی یہ دفعہ ہیں چندتالبہی میں صحابہ اور اسلام کے ساتھ یہ دفعہ ہوئے ہیں کب ایوان کے لئے انہی کے ساتھ یہ امید ہے ادشہ تکر یا رحمت اللہ علیہ وسلم تو یہ اتنی گہراری ہے علم کی ان کے پاس انہوں نے ایک کتاب دیکھی پتا ہے کہ آمان جو کتاب تبلیغی لساب کے نام سے جانتے جاتی ہے اور داعتوں تو تبلیغیوں سے پڑھتے ہیں یعنی دنیا دکھا ہے یہ بیلتی لوگ ہیں یہ قبر کو پچھتے ہیں دنیا کہتے ہیں اچھا آپ بتائیں ہمارے اتنے سارے ساتھی ہیں کتنے ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے چلہ دہرانے کے بعد ایک بار قبر بیٹھانے کے سجدہ کیا ہے کیا نہیں کیا نہیں کیا آپ کے بارے پر دنیا تو کہتے ہیں قبر مجھے مال رہے ہیں دنیا کہتے ہیں بیلتی ہیں آپ نے چاہتا چڑھایا ہے نہیں چڑھایا دنیا کو بیدھر نہیں مان رہی ہے پتہ چلا کہ صرف یہ ایک ہوا ہے ایک بار چلائی جا رہی ہے اور وہ اسی کو سن کر کے آگے پڑھا دیتے ہیں حضور اے پاس اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تھی جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ایک بار سنے اور اس کو آگے چلا لے تو اللہ کے بارے ہمیں کسی کی سنی سنائی بار پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیئے بلکہ خود ترقی کرنی چاہیئے یہی بجائے کہ ڈاوز و تقلید کے بارے میں ڈاوز و تقلید کیا چیز ہے اور جماعت والے لوگ کیا ہوتے ہیں اس کی تاریخ میں انشاند آپ کو عرب علمہ سے پیش کرتے ہیں انڈیا والے تاریخ کریں گے شہر ڈاکٹر محمد اسمائیل یہ جامیہ آزھار ویسر جامیہ آزھار کے اوستاز دے چکے ہیں اور وہاں تفسیر کا ارم وہ پڑھاتے تھے قرآن کریم کی تفسیر کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں اس جماعت سے وابستہ لوگوں کو قریب سے جانتا ہوں یہ جو دعوت و تقلید والے ہیں جو ہم نے فکرس طور دا کے اللہ حراستہ پر نکل دے ہیں owej میں قریب سے جانتا ہوں ان کے ساتھ نکلا بھو کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ نکلا بھی م dont میں نے ان میں کوئی بات کتابوں سنت کے خلاف نہیں دیکھنی ۔прرت کلکوںöstہRA ان یامعہ آزھار کے اوستاز وہ کہتے ہیں کہ میں ان کوئی آپ کتابوں سنت کے خلاف نہیں دیکھیں انڈیا کہتے ہے کہ یہ لوح کتابوں سنت کی خلاف شلتے ہیں اسی طریقے سے مدینہ پر وہاں ایک مدنسہ ہے جاملی اسلامی ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں پڑھ کر پھر اپنے آپ کو مدنی کہہ رہے ہیں جاملی اسلامی ہے مدینہ کیوں سے دیکھے اسطاع شہم ابو بگر جزائی انہوں نے پھولی ایک کتاب لیکھی ہے الکور البلیق کی جماعت تبدیق اور اس میں انہوں نے جماعت تبدیق کی خود خود تعریف کیے نو ایک اراث کے انہوں نے جواب دیا ہے اب بات کو سمجھیں یعنی ابھی تک تو ہم نے آپ کو حضرت شہر زکریہ رحمت اللہ علیہ کی فضیلت بتائے کہ شہر زکریہ رحمت اللہ علیہ کی فضیلت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے علمی رتوہ کیا ہے کہ عرب کے لوگ ان کو کیا درجہ دیتے ہیں اور ان کے پاس علم کی کتنی کہہائی ہے وہ عرب کے لوگ ان کو کیا خوبصورت مالا پڑھنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبدیق کی کمی اہمیت ہے کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ دعوت و تبدیق کی جو مبارک محلت ہے یہ ایک اچھی محلت ہے اور اس کے اندر کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے یعنی دعوت و تبدیق والے شرد بدپرستی بدعات و خرافات سے بیزار ہے بدعات و خرافات میں نہیں پڑھتے اب اس کے بعد بھی کوئی روما روڈ کر کے اندر دعوت و تبدیق کے خلاف بیان کریں پھر مملی اس کو لائک کریں مملی اس کو شیئر کریں پھر غلط مانے اب سمجھ رہے مالی بات کو پھر دنیا کو جو صحیح قسم کے دور ہیں وہ اس صحیح اور صحیح کام کو صح اور حق مان رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں یہی بتا ہے کہ ہمیں مالا آپ کو یہ چاہیے اور دنیا مالوں کو یہ چاہیے کہ اگر روڈ کو دعوت و تبدیق کے بارے پر کچھ غلط خیانی بنائی جاتی ہے کوئی غلط باتوں نے بنائی جاتی ہے تو وہ چاہیے کہ خود دعوت و تبدیق پر جوڑ کر کے لئے ہیں سمجھیں شہر یوسف پیڑی صاحب ملوائی ہے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کری ہے انہوں نے ملوائیا کہ آج جو لوگیں دعوت و تبدیق کے خلاف لانٹی لیے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں دعوت و تبدیق غلط دعوت و تبدیق غلط لوگوں نے غلط پڑا رکھا تھا لوگوں نے غلط پڑا رکھا تھا اسی کو دیکھیں ایک دیکھ اسی کے بارے پر سننا غلط ہے غلط ہے اور ایک کے اس سے مل کر کے اس کے بارے پیٹنا ہے آپ سمجھ میں آگئے تھے یا صحیح ہے سمجھیں آپ بات کو تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ افواہ پہلا دی جاتی ہے تو افواہ پر نھیان نہ دیں آج انٹرنیٹ کی دنیا پر لوگ بہت سارے اس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ غلط ہے دعوت و تبدیق غلط ہے اللہ کے بات پر نانا دعوت و تبدیق غلط نہیں ہے افواہ پہنانے والے جو لوگ ہیں وہ غلط والے کر رہے ہیں تبدیقی نساب فضائلِ اعمال فضائلِ اعمال کے بارے میں لوگوں نے ذہن میں یہ بات ڈال دیں گے لیکن فضائلِ اعمال پر شیر تھے کیا ہے؟ فضائلِ اعمال پر شیر تھے؟ کیوں شیر تھے؟ ارے اس میں جو واقعات ہیں نا اس سے عربی کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے قبض مجھلے کی بات ہے قبض سے مدت مانجھلے کی بات ہے ولی کو حاجت روا سمجھلے کی بات ہے جھوٹا سا بچہ تیر دن کے لئے جاتا ہے وہ بھی کھڑے ہوئے لئے کہتا ہے جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے لیکن دنیا کہہ رہی ہے کہ جماعت والے لوگوں کا پریکشن کانٹک اللہ سے نہیں ہے بلکہ وہ کبھا سے مانتے ہیں ولیوں سے مانتے ہیں آپ پتائیں کیا ایسا ہے؟ نہیں بلکل ایسا نہیں ہے جماعت کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کیا اہم گیاں ہیں کہ دنیا ان کو کیا صحیح کام مان رہی ہے لیکن اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ یہ جانے والے لوگ جو عطا شہر شدگیاں کو پورا بڑا کہتے ہیں دعوت اور تبلیغ کو پورا بڑا کہتے ہیں اور ان کی کتاب کو پورا بڑا کہتے ہیں کہتے ہیں ملائر احمال کے بارے میں کہ اس کو نہ پڑو اس سے آپ کی ذات نہ بڑتا ہے اس کے کسے کہانیوں میں وہاں گھڑک بڑھتے ہیں تو دیکھیں کسے کہانیوں میں یہاں تک بڑھتے ہیں واقعات اور اس سے یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے واقعات اور اس سے یہ اللہ رب العزب نے پرانہ کھین میں بیان کرمائے اور تو درمی دیا اب سورہ یوسیق پڑھے اس کے لئے کتنا واقعات پہنے پاڑے سے جائے کر تیس میں پاڑے سے مختلف کے وہ پر آپ رحمت موسیٰ علیہ السلام کا واقعات ہوتے گا یہ واقعات حصہ نہیں پر آل کیا ہے تو درمایا فقص اس سے بطا ساتھ اللہ عنہ بھیدہ فق تغرود کہ جو اچھی لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے واقعات بیان کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس سے عبرت پکڑھتے ہیں مسئلہ اس سے یہ ہے کہ لوگ اگر اچھے ہوں گے اور ہم واقعات بیان کریں گے تو وہ اس سے عبرت پکڑیں گے اور اگر آپ فکر سامنے واقعات بیان کریں گے اور اس سے وہ غلط سوچ دکھا لیں تو قصور واقعات کا نہیں ہوگا بلکہ اس کے غلط سوچ کا ہوگا تو اسے طورالی تعلیم کے تو یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ واقعات بیان کیجئے آپ اس کے بیان کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا ہر تسوہن منی اسراگل ولا حرج کہ منی اسراگل سے باتیں نکل کرو ان کے جو واقعات ہیں جو ان کے پسے ہیں ان کی کہانیاں ہیں ان کو نکل کرو لا حرج کوئی بات نہیں ہے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واقعات نکل کرتے کے بارے میں دنیا کہتی ہے پردائے لیمان میں واقعات ہیں پر کہتے ہیں بل واقعات ہیں نمی غصور پاک فرما رہے ہیں اور پر کیوں نہ ہو جبکہ اللہ آتے وقت میں میانکنے کا حکوم دیا ہے چیو نہ ہو جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات اور کس سے میان کرنے کا حکوم دیا ہے بلکہ آپ حیابہ ہوتا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے خود واقعات نیان کیے ایک واقعے میں آپ کو سناون تفصیلی باتیں ایچھا سلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے سامنے کریں گے حضور اے بار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے کچھ لوگ دیکھ لیں کہیں کیا ہے جاتے جاتے یہ قبر کے پاس سے گزریں قبر کے پاس سے گزرتے وقت ایک خیال ہوا کہ یہ اپنے والوں کی قبر ہے اپنے ہی لوگ تھے چلو کچھ نماز پڑھ کے دعا کریں کہ کوئی مردہ دکھلے مردہ دکھل کر کے ہمیں موت کے باہر میں بتائے اب ہم سے ہماری بات کو سنیں کیا فرمایا حضور اے بار صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی اسرائیل کے کچھ لوگ پہ جا رہے تھے قبر کے پاس سے گزریں خیال یہ آیا کہ نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں کہ مردہ کوئی نکل آئے اور مردہ نکل کر کے ہمیں موت کے بارے کو کچھ بتا جائے چنانچہ ایسے ہوا بیروں نے نماز پڑھی دعا کی مردہ بارا رہ گیا پھر مردہ نے بہار آگر کے موت کے بارے بارے آیا پھر اس کی اوہر چلائے ہیں دیکھئے اس طرح کا آقیہ خزائے ہیں مردہ نے ہوت کے بار کی مردہ نے ہاتھ پکڑ لیا مردہ ہاتھ پڑا تو دنیا کہتی ہیں اینہ رومان رومانے والے لوگ کہتے ہیں اس سے شکھ کی مہتی ہیں اس سے آدمی کا آفیرہ قراب ہوتا ہے ہم کہتے وہ اچھ بارا قراب ہوتا ہے بارا تو قراب ہوتا ہے ہمیں تو اور مضبوط ہی آتی ہیں کہ وبجاتا ہم نے جو پڑا تھا اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جو ان چاہتا ہے جب ایک حافظ دیکھیں ہم نے خودوں کو زندگا کیا ہمارا تو ایمان مدھیں اور مضبوط ہل جاتا ہے اب اگر ہم مسکا کھالے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا رکھتا ہے کاجو بڑا کھائیں اس سے دادات آتی ہیں اب ایک نسان ایسا ہے جو کھانے کے بعد بیمان ہو جاتا ہے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو قصور کاجو بڑھا ہوئے ہیں کتنے لوگ ایسے جو کہیں کہ کاتو بڑھا کا قصور ہے تیستہ کا قصور ہے کہیں گے نہیں اس کا حاظما کا لگتا ہے اس کی ایسا ہوتا ہے تو اللہ کی قصور یہ جو واقعیات ہے کہ انسان کے اقیدر خراب نہیں ہوتا وہ سوچ ایسے سوچ کی ویسے ایسا ہولا ہے ورنہ یہ واقعیات کو رسول پاک سرکتا ہے ایسا نگم نے بیان پر بھائیا کہ امام اندر مرحبا کا مطلقہ آلے کی قصور ہے اس کے اندر صحیح صدق کے ساتھ اور ایسا شہر کے ساتھ یہ حجیز موجود ہے کسی نے آج کا اس کو غلط نہیں کہا صحابہ اکیرام کچھ ہوگی نہیں آپ اندر کی دیلیاں کیوں رہے اس کے ہمارا آلیتہ خراب ہو جائے گا صحابہ نے بھی نہیں کہا صحابہ نے ہمارے اکیرام چھے بھی بھوڑیاں بھی روڑ کیا کانا کسیر سے کہتے ہیں وہ بھی نہیں کیا آج کیا ہوگا ہمارے ربیتوال ایسی بات کرتے ہیں جسے ہمارا اکیرام کھڑا مگا جائے گا نہیں کیا مگا جائے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آخرہ کھڑا رہی ہوتا ہے اور آخرہ وضبوطی آلی ہے اللہ اکیرام کھڑا چیز پر کہا یہ اس کا آلیتہ بڑھتا ہے حضیح فرق ہو تو ہم آپ کی لئے نقل کر رہے ہیں کہ آج جو ہمارے دوستوں نے یہ ہوا چلا لیا ہے فضائر اعمال نہ پڑھنا کیوں؟ اس لیے کہ اس پر واقعات کل واقعات ہیں؟ واقعات ہونے اپنے چیز نہیں ہیں قرآنی خریم میں واقعات ہیں اللہ اکھل عزت میں واقعات بیان کرنے کا حکم کیا ہے حضور پاک صل اللہ اللہ علیہ وسلم میں واقعات بیان کرنے کا حکم کیا ہے بیان کر کے بتایا ہے صحابہ نے اس پر کوئی تکیر نہیں کی ہے آپس میں ان لوگوں نے کوئی چیز ہوئی یہاں یقین کی ہے اچھا جب ان لوگوں کو اپنے راستہ نہیں پھرنا ہمارے دوستوں کو فضائر اعمال پہ انتناس کرنے کا تو وہ ایک بات کہتے ہیں اے وہاں مطلب میں حضرت شاہنگ زگریہ جو ہے نا تمہیں پادر ہو گئے کیا کہتے ہیں؟ شاہنگ زگریہ پادر ہو گئے ہیں انہانہ کے بات یہ ہے شاہنگ زگریہ رحمت اللہ علیہ وسلم میں کپی ایسا دوت نہیں ہوگا ہے دیکھئے کہ ایک کیا ہے نا اچھے لوگوں کی بات کو ماننا اور اس کے پیچھے也是 یہ صحیح اور سچی تمامیع Gucci اور اسکا ماننا اور اس تقلیب پر رہنے کا حکم اللہ پاہت نے کیا ہے کبھی اچھے لوگوں کی بات کو ماننا اور اس کے پیچھے چلنا یہ حک اور سچی تمامیع ہیں چین ہغرات میں اور ایک وہ ہے برے لوگوں کی بری بات کو مانی کیا اور اس کے پیچھے چلا جائے اس سے بچنے کا حکم اللہ پاہتھ میں گریج دیا جس کو اس تینار میں قرآن اور اقلیس کی اور شریعت کی زبان میں کہتے ہیں تقلید محمود تقلید مستموم اچھی تقلید اور بری تقلید تو اچھی تقلید کا حکم تو دیا ہے وہ ماننا چاہیے جیسے کہ ہم اور آپ اندرہ مجزت کے فضلوں قرم سے اچھی تقلید کرتے ہیں امام آزم کے پیچھے چلتے ہیں لیکن ایک ہے بری تقلید کہ برے لوگوں کی بری بات کو مان کر اس کے پیچھے چلا جائیں اب برے لوگ رومان روڑ پہ آ رہے ہیں مکتوار رمینہ کے نام پہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد چالیات سے اپنا بیان ریکارڈ کر آ رہے ہیں ان کی بات مانت ہے یہ بری لوگوں کی بری تقلید ہے جسے تقلید مضموم کہتے ہیں اللہ تعالی صدق نے قرآن قرآن پہ اس کی مضمومت بیان کیا ہے کہ اس کے پیچھے تر چلنا یہ غلط تقلید ہے آز دنیا اچھی تقلید کو چھوڑتا غلط تقلید میں پڑی ہوئی ہے یہاں پھر کہتے ہیں کہ ہم قرآن حریص کو آ رہے ہیں صدق کے پاس قرآن ہے نظر حریص ہے ہاں ملت والی تقلید ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ ہوں صحیح قرآن حریص پہ چھوڑتے ہیں تو دوستوں نے یہ بات چھوڑتا ہے حالانکہ ان پہ کوئی ایسا دور نہیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر میں تقلیب ہو گئی کہ ان کو نقسیر نقسیر ناک سے پھونا شروع ہو جاتا ہے وہ نقسیر کی بیماری ہے انسان جب اس حالت میں کوئی دیماغی کام کرے گا دیماغ میں بوجھ دا دے گا تو فورا دیماغ سے خون آنا شروع ہوگا وہ ناک کے راستے سے گھرنا شروع ہو جائے گا یہ نقسیر ہے تو اس حالت میں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ابھی ذہنی کام نہ کریں حل کا پھروتہ کوئی کام کریں تحقیقی کام نہ کریں کیونکہ ڈاکٹر کو اچھے سے پتا تھا کہ یہ علم والے آدمی ہیں یہ تحقیق کے میندان کہ آپ کے ریسرچ کرنے والے آدمی ہیں ڈاکٹر کو یہ بتا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا آپ تحقیقی کام نہ کریں کوئی ہلکا بھلکا کام کریں تو آدمی شکر کرنے والے آدمی آپ دیتی کے اندر یہ اپنی کتاب کے اسکرین ہے اس کے اندر وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ یہ بیماری کا دور ہے بیماری کا ثمان ہے گزرنا ہے ایسا کیوں نہ ہو کہ ایک مبارک کام میں اس اومی رحمات کو گزار گیا ہے تو ان اومی رحمات میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی آپ پہلے اس بات کو سمجھیں پسائے لے ہمار یہ پوری ایک کتاب نہیں ہے بلکہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابیں میں اس طرح کو جمع کرتے ہیں نینا اور اس کا نام بزائے لے ہمارے جو ہمارے دعوات اور تندیل میں جانے والے ساتھ یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں فضائے قرآن کا پہلے نلدہ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد فضائے قرآن، فضائے سکر فضائے نماز، فضائے تندیل مسلمانوں کی پسٹی کا واقع دینا یہ سب پڑھتے ہیں یہ سب پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں یہ پڑھتے ہیں سب تیرہ سو پچھتہ اسے میں حضرت کوئی نقسیر کی بیماری ہو گئی تھی روکتر نے اس وقت کرتا ہے کوئی ذہنی کام نہ کرتا تو اس وقت نلشنگلی رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ چھوٹی چھوٹی کتاب دیکھتی اس کا نام ہے جو فضائے نعمال میں بلکہ شروع وہ لکھی جس کو دوست لوگ یہ کہنے ہیں پاگل ہو گئے تھے تو اللہ کی ختم پاگل نہیں ہوئے تھے بس یہ ہے کہ نقسیر کی تکلیف ہو گئی تھی اور اس تکلیف کے زمانے میں چھوٹا سا رسالہ لکھا اور آپ حیران ہوں کہ اس پاس کو سن کر کے کہ وہ تکلیف کا دور ہے جس کو ہمارے دوست پاگل کا نمالہ کہہ رہے ہیں اس دور میں جو رسالہ لکھا اس رسالے پر دوستوں کا ایک بھی اعتراف نہیں ہے اب ہم دادر رہا ہے ہمارے پاگل کے لئے یہ آ رہے ہیں ہمارا پاگل ہے پاگل ہرنے کے لئے کتاب دیکھا ہے تو اس میں ایک بھی اعتراف نہیں ہے تو جب وہ اچھے رہے ہوئے وہ پھر کیا کرنا ہم آج جام کیے ہوئے آپ سمجھے ہمارے بات کو اس میں بات یہ ہے کہ انسان جب غلط کام پر دھول جاتا ہے تو اس کی آتر بات ہی جاتی ہے پھر وہ اس کی بات یہ کرتا ہے کہ اپنی بات کو خود پھن جاتا ہے ایک بندہ پاگل نہیں ہے اس کو پاگل کہا گیا اگر پاگل نہیں مان لیا جائے تو ہمارا پاگل اتنا اچھا ہے اتنی اچھی کتاب لیتنا ہے کہ اس پر دوستوں کا اعتراف نہیں ہے اعتراف کی روسری اس پر میں ہیں اچھا امان دارے کے ساتھ اگر اس بیماری کا نام جس میں انسان کو ڈاکٹر لیے بولتے کہ تم آرام کرنا ہے اس کا نام پاگل بن ہے تو پھر دنیا کے بہت سارے بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں آرام کرو یہ جو روما روڑنے والے لوگ ہیں جو چالیاں کے اپنے بینات ریکارڈ کراتے ہیں میں نام کسی مجھے لینا چاہتا ہے انٹرنیٹ پر آپ ٹائٹ کریں تو وہی لوگ آئیں گے اور جھوٹ بولنے کہ اتنا تاریخ میں آپ کو سکنا کروں کہتا جھوٹ بولنے اتنا عربلار ہی وہ اتنا یہاں ہوتا ہے کس طرح کریں اور بھی جھوٹ بولنے حدش شکلیہ راپا اللہ کے خلاف ڈاڑی ایسنا مدن مولنہ ڈاڑی ایسنا مدن مولنہ ڈاڑی ایسنا مدن ساپ کے خلاف میں تمہتا ہوتا آپ سمجھ گئے ہونکے وہ کون ہے ایسے لوگ ہیں دوستو امت کو بھرکانے کا وقت نہیں ہے انہوں نے بھڑکا دیا امت کو اللہ کے رسول امان صلو اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی امت کو جوڑ دے کے لئے صحابہ اکرام نے کون بہایا ہے امت کو جوڑ دے کے لئے یہ پیاری امت اس نے اقیقی جھوڑ جائے ایک اللہ کے دین کی لئے کھڑے ہو جائے لیکن لوگوں نے آج کاٹنا شروع کر دیا لوگوں نے کھٹانا شروع کر دیا ہم یہ چاہدیں کہ واپس سے جو امت کنفیز ہو گئی پلڑ جائیں روما لوڑنے والوں کی باتیں نہ سنیں اب Without your Psychoter رجاتوں کو نہ سنے جب وہ مر جائیں پہ پڑ coffin انہا کار رجاتوں کو ہم جرے ابھی نہ سنیں اماh quite تو ان دوستوں نے یہ بات چلایا کہ یہ روڑ frau ہے تو اسے لوگوں کو اور Department کنا کرنے کی باتوں ان کے پاندر ہو گئے ان کے باتوں longing باتوںORY vem پاندر بات بلکل نہیں ہے ہم نے آپ کو لانایا 1375 ہجری میں کنکو یہ تقریف تھی نقصیر کی تقریف تھی 1357 ہجری میں کنکو یہ تقریف تھی اور اس وقت انہوں نے ہکاریات صحابہ لکھی اس پارٹ پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اعتراض دوسرے واقعات میں ہے اور اوپر بھی زبردستی کا اعتراض ہے مقیقت کا اعتراض کچھ بھی نہیں ہے ایک اعتراض عام دو سے یہ لوگوں میں پھیلاتے اعتراض ہیں اور یہ کہتے ہیں اس پر ضعیف حدیث ہیں کیا کہتے ہیں ضعیف حدیث ہیں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں پیچھے والے سانسی سکھ رہے ہیں جب کہہ رہا ضعیف حدیث ہیں آپ اس کو پوچھ لے بھائی ضعیف کو مانا کیا ہوتا ہے ضعیف کے سمجھانے کیا ہوتا ہے نہیں بتا پائیں گے وہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے ضعیف کی تاریخ کیا ہوتی ہے ان کو بتا نہیں ہے لیکن اپنے بول کی اس نے を بنائی بھائی 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 السلامی بھائی خانب 몰라وں کی باتیں ان کے ریٹرٹر دیکھ کر سن کر پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ انész بھائی کی بات ہے وہ بھائی کی بات ہے اور پکיא ہو گئی ہے بلکل یہ سمجھتے ہیں ضعیف عدیث ہیں حد estaban بہت کیا ہے یہ انہائید ہے مگر ضعیف ہے کیونکہ ان کے بھائی کے دل اقت سکھ چھوڑے بھائن ہوں جو بھولتے ہیں حد diss pessoal سے سمجھ ہو سی تو بخاری نہیں پڑھتے فضاء اعمال پڑھتے ہو اور ہم بخاری پڑھتے ہیں حالا کہ یہ بخاری نہیں پڑھتے ہیں بخاری کا مطلب جو ان کے منلاؤں کے لیخ رکھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو بات اپنی نام حدیث کا بات ان کے خود کی ہے اور نام حدیث کا ہے حدیث کا مطلب اپنے طریقے سے بیان کر دیتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں ہم لوگ یہ ایک مستقل توپک ہے اس پہ نہیں جانا ہے ابھی یہ سمجھانا ہے کہ دوستوں نے یہ رکھا ہے پھر دل دل کوئی حدیث کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں اللہ کے مند ہے فضاء اعمال حدیث کی کتاب ہے فضاء اعمال حدیث میں حدث شکر یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہی طریقہ ہے کوئی کباب باتتے ہیں پہلے اس کی قرآن کریم کی آیت کو اور کرتے ہیں اس آجت سے مطالب کیا حدیث ہے وہ لاتے ہیں پھر اس حدیث کی کیا شراب ہے وہ لاتے ہیں بیرکیس حدیث کی شراب میبر کوئی واقعی ملتا ہے اور بول آتے ہیں کتنا پیارات حدیث ہے اب کہتے ہیں تم حدیث نہیں پڑھتے ہیں یہ حدیث میں تو اور ہے حدیث ہے اس میں صحیح مخالی کی 63 حدیث ہیں 73 حدیث ہیں صحیح مسلم کے 5 حدیث ہیں اس میں 85 حدیث ہیں صحیح مسلم سے اور دنیا کی کتنی ساری حدیث کی کتابیں سے اس میں حدیث لے گئی ہے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کی تقصیر اس کے ابدا پہنچوڑ ہے تو یہ تو ہمارے پاس ایک پھنٹری گودستہ ہے حسیر گودستہ ہے پتہ ہے ہمارے کا جس میں قرآن بھی ہے تقصیر بھی ہے حدیث بھی ہیں صحابہ اگرام کے پاکیزا واقعاب بھی ہیں اور بزرموں کے ایسے واقعاب بھی ہیں جس کو سن کر کے انسان میں ایمان جو یہ تازہ ہو جانا ہے اور وہ انسان عمل میں آبادہ ہو جانا ہے آپ دیکھیں ایمان تاریخ کے ساتھ تو یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے انسان کے تبدیلی آ رہی ہے لیکن آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ صحیب حدیث میں اس کو نہیں پڑھنا تو دوستوں پہلے بات تو ہمارے دوستوں کو یہ خود بتا دیں کہ صحیب حدیث کو دیکھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیب حدیث صحیب حدیث کی جو بات ہے دنیا کی کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھاتا کے دیکھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں وہ تو اللہ حدیث سے ایک مقام دے گیا ہے بخاری اور اپسلیم کا اس پہ بات ابھی نہیں کرنا جس کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو صحیب حدیثیں مل جائیں گے کہیں نہ کہیں صحیب حدیثیں مل جائیں گے صحیب حدیثوں کا کتاب جنتا ہونا یہ تو کوئی عید کی بات نہیں ہے اب دیکھیں چھ حدیث کی کتابیں پڑھیں مشہور مانے جاتی ہیں ایتھنٹک مانے جاتی ہیں دنیا اسے صحیح ستہ کے نام سے جاتی ہے آپ آج اوزار لوگ اسے القطب السدہ کے نام سے جاتے ہیں انہیں چھئی کتابیں مخاری، مسلم، قرمزی، ابو دعوت، نصحیب کی بیمانہ جائیں یہ چھئی کتابیں ہیں مخاری مسلم کو چھوڑتا ہے یہ چار کتابیں بچتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو نے امام نصحیب کی کتابیں صدق نصحیب اس کے اندر چار سو ستائیس ضعیف حدیثیں مل جائیں چار سو ستائیس ضعیف حدیثیں ہیں نصحیب کے اندر نصحیب وہ کتاب ہے جس کا شمار سیاہ ستہ پہ ہو رہا ہے اگر حدیثیں ضعیف کی وجہ سے کتاب ردیت کی ٹوپی میں جانے کے لائے ملے بھی تو پھر نصحیب کو نکلنا پڑے گا سیاہ ستہ سے ابو دعوت اکتر لائے ایک کتاب سنا نبی دعوت اس کے اندر کھیارہ سو ستائیس حدیثیں ضعیف ہیں کھیارہ سو ایک خردار ایک سو ستائیس حدیثیں ضعیف ہیں اور ایک منغرد حدیث ہیں موضوع حدیثیں منغرد حدیث ہیں ایک اثر بھی اس کے اندر منغرد ہے ترمی دی آج دنیا بلتے ہیں تُم منشتری دیور پڑھتے ہو ہم ترمی دیور پڑھتے ہیں تُم تاریم و اسلام پڑھتے ہو ہم دعوت پڑھتے ہیں 832 حدیثیں ضعیف ہیں اور 18 موضوع ہیں 18 حدیثیں ترمی دیور پڑھتے ہیں 927 حدیثیں ضعیف ہیں اور 45 موضوع ہیں 45 تو دیکھیں یہ چار کتابیں ایسی ہیں جس کا شمار سہل ستہ پہ ہوتا ہے لیکن یہ کتابیں بھی ضعیف اور موضوع حدیثیں چلو ان کو جانے دو ہم اس کو نہیں مانتے حالانکہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب ڈاڑی ڈٹی کی دلیاں ہم نہیں مانتے ہم سکت اس بات کو مانتے ہیں تو یہ صحیح بات ہے ایک صحیح کتاب کا نام کرتا ہے ایک شخص ہے انہوں کا نام ہے سادیق سادیق بڑھے سچا سادیق بڑھے سچا سادیق سیال کوٹی صاحب اینے حدیث پہ سادیق سیال کوٹی صاحب نے ایک کتاب دیکھنی نماز پہ نماز کا نام ہے سادیق رسول یعنی نبی واجی نماز اچھا نبی کی نماز صحیح ہوگی ہے غلط ہوگی تو اس کی حدیثیں تو بالکل اوثنٹیب ہونی چاہیے ہیں سادیق رسول ایک پتریس کی کتاب میں اس کے اندر جو حدیثیں نگل کی ہیں سادیق صاحب نے لیکن وہ سادیق صاحب کے اپنے جھوٹے ہیں آپ اس کے اندازہ لگائیں گے ایک سو پچھپن نقی سے زہید ہے اس کے اندازہ حالانکہ نماز مسئلے مسائل سے دالوں گا ان کے بارے چیز ہیں درجات ہو گئے اس پر ایک کیا ہے عقیدہ اس کے بہت ایندیا ہے اس کا مقام بہت اوچھا ہوتا ہے اس کے نیچے اٹھین ہے مسئلے مسائل اس کے نیچے اٹھین ہے فضائل فضائل بہت نیچی کی چیزیں اس کے لئے زہید فضائل سے چل جاتی ہے مسائل کے بارے پر دوستوں کا مدرسہ ہے مدرسہ صرفیہ مدارس مدرسہ صرفیہ مدارس کا فتوہ یہ ہے کہ زہید حدیث پر حمل کرنا جائز نہیں یا اس کا لکھنا کا جائز نہیں لکھ بھی نہیں سکتے ہو اس کو لیکن یہاں پر حدیث کی کتاب نماز کے وضلے پر لکھی جا رہی ہے اور ایک دو نہیں تیر نہیں بلکہ ایک سو پچھپن حدیثیں زہید لکھی جا رہی ہے زہید اور احمد کو دھوکہ دیا جائے ایسا ہی حدیث پر شنرے کا بابر کرنا جائے تین حدیث ہیں تین ایک والا نہیں سمجھے تین ایک والا تین نہیں بلکہ سچ کچھ کرتے ہیں یہ جاتی ایک ہمارے جیسائی بھائیوں پہل کھا ایک ایک ہی تین آرے وہ برابر ہیں کبھی تین کو تین بولھتے کبھی تین کو ایک بولھتے اگر 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 بھائی وہ ایسے ہی ان دوستوں کے اندر یہ ندر ہی آگیا ہے تین کے ایک بھنے کا تلاق تین دو کیا بنیں گے ایک hole سچ کچھ کر دی اس کتاب کے اندر تین من کھڑا تھلی زین تو سادی سیاد مورکی صاحب فرقات اہلِ حدیث کے تعلق رہنے والے سچے جانے والے کا جھوٹ پکڑا گیا اچھا ہماری یہ تیٹک نہیں ہے خود ان کے فرقے کے عالی زباید علی صحیح صاحب جتمند صلتی صاحب عبدالرحق صندو صاحب ان لوگوں نے آپس میں ایک گزلے کا دامان اور ایک گزلے کے آسکین پکڑ کے کالر پکڑ کے ویسلہ کیا ہے کہ ایک سو بچپن حدیث حدیث اگر فضائلِ حمال کے بارے میں یہ خوبہ مچایا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے اس میں ضعیف حدیث ہیں اس کو نہ مانتا ہے اس کو نہ پڑھنا ہوں یہ کہ اگر ضعیف حدیث ہیں فضائلِ حمال میں تو این کتابوں کی اندر بھی ضعیف حدیث ہیں اس کا کیا اچھا ہم اگر کے بارے میں کتاب لکھنے گئی ہے امام بیحقی رحمت اللہ کی کتاب ہے اسمہ وصیفہ اس کے اندر ضعیف اور موضوع روایہ 139 ہیں تین سو انتیس ایسی روایہ ہیں جو ضعیف اور موضوع دوستوں بات طرح سے لئے ہی ہیں کہ ضعیف اور موضوع روایہ کا تعلق لکھ فضائل کے باب سے ہو تردیب اور تردیب کے باب سے ہو تردیب اور تردیب مطلب ایسی چیزیں جس کو سن کر کے ایک انسان کے دل میں نرمی آتی ہے اس کو عمال کو شوق ہوتا ہے اس کو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے گناہوں کی نفرت کے دل میں آتی ہے اسے کہتے ہیں تردیب اور تردیب ٹھیک ہے اور اسے کہتے ہیں فضائل تو اس باب میں صحیح حدیثیں چل جاتی ہیں چنانچہ مہتیسین کا حصول ہے اللہ نے سیوکی رحمت اللہ علیہ پڑے مہتیس ہیں اور عربی رجال کے ماہین میں انہوں نے فرمایا تدریب اور راوی کے اندر اور اسی طریقے میں سے حقیق بغدادی ہیں انہوں نے فرمایا کی فائیہ پر علومی روایہ کے اندر امام میندل کے حقیقت اللہ علیہ کے بارے پر وہ فرماتے ہیں کہ جب حلال اور حرام کی باری آتی ہے یعنی جب مسئل مسائل کی باری آتی ہے تب تو ہم سختی سے کام دیتے ہیں بگر جب فضائل کی باری آتی ہے بگر جب فضائل کی باری آتی ہے تو ہم اس میں در بھی بلد کریں دیکھیں محدثین اسلاح دنیا جن کو مانتا ہے اپنے ہاتھ سلفی کہنے کا دعویٰ کرتی ہے ان کا دنیا ماننا ہے کہ ضعیم حدیثیں فضائل کے باب میں چل جاتی ہے اسی طریقے سے امام نفی رحمت اللہ علیہ ہے شافعی مقلد ہیں اپنے وقت کے بڑے امام ہیں اور ان کی تحقیق ہاں شوابِ نظرات مانتے ہیں یہ فرماتے ہیں فضائل اور ترقیق و ترقیق میں ضعیم حدیث پر عمل کرنا جائز ہے جبکہ موضوع نہ ہو ارزکار ایوان نبی رحمت اللہ علیہ یہ کتاب ہے سبحانہ پر 21 مقم ہے اس میں دو حوالے آپ کے سامنے لیے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ فضائل کے باب میں ترقیق اور ترقیق سے تعلق رہنے والے چیٹر میں ضعیم حدیثوں پر عمل کرنا جائز ہے اب آخری بار فالیسو نے ایک بہت دھووا کیا جاتا ہے یہ بٹا کر کے کہ فضائل کے عمل میں جائے نا کشپ و کرامت ہے کشپ و کرامت ہے کشپ و کرامت ہے اس سے عقیدہ خراب ہوتا ہے حالانکہ کشپ و کرامت عقیدہ خراب کرنے کے لیے نہیں ہے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اب پہلے سمجھے کشپ و کرامت ہے کیا چیز لیکن ایک فلقہ اہل حدیث کے عالی ملکہ اہل حدیث کے عالی میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کرامت کیا چیز ہے عبداللہ ناسکر محمانی صاحب میں ایک کتاب ایک عقید اطلقل قطع ناجی ہے اس میں کہتے ہیں کشپ کشپ کیا کشپ کوئی بانتا ایسی بات سنے جو کسی اور نے نہیں سنی یا عالم فاق یا بیداری میں کچھ دے جسے اور کسی نے نہیں دیکھا یا ایسا علم اسے آجا جو کسی کے پاس نہیں ہو یہ ہے کشپ مثال کرو میں میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے پونہ کی مسجد اقصہ میں ابھی کیا ہوا رہا ہے اللہ میرے سامنے ایک کھول دے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصہ میں ابھی کچھ ایسا ایسا ہوا رہا ہے یہ اللہ میرے سامنے ایک کھول دے اسے آپ کہتے ہیں کشپ ٹھیک ہے یہاں سے مومی جا رہا ہے کانون اور دستور یہ کی کاری سے جانا پڑے گا لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل سے مجھے وہ تعمت اتا کرتے ہیں کہ میں ہوا میں اُٹھے اُٹھے چلا جاؤ اسے کہتے ہیں کہ قرآمت اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے اللہ اس پر قادر ہے یہ ہے کشپ و قرآمت اللہ اپنے بندوں سے نیک بندوں سے کبھی اس طرح کی باتیں ضاجر کرا دیتے ہیں اسے ہم کشپ و قرآمت کہتے ہیں اس کے بارے میں تمام سلط و جماعت کا یہ ماننا ہے یہ عقیدہ ہے کہ کشپ و قرآمت بندے کا فیر نہیں ہے اس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا ہے یہ لائٹ جاتے نہیں ہے اس میں لائٹ کا کوئی کمال نہیں ہے یہ پاوہ اور کاریکشن کا کمال ہے اگر کوئی ختم ہو جائے اس میں روشنی نہیں آئے گی وہ ایسے ہی بندے کے ہاتھ پر جو کچھ ظاہر ہوتا ہے اوڑکی ممبئی چلا گیا مسجد پونہ مسجد احسان میں کیا ہو رہا ہے کوئی نظرت آ گیا اس میں مندے کا کمال نہیں اللہ رب و عزت کا کمال ہے اللہ کے چاہنے سے ہوئے آپ سمجھیں یہ ہے کشپ اس طرح کی واقعہ کشپ و قرآمت کی واقعہ ایک بزر کو یہ پتا چل گیا اور اسی طریقے سے خبر پر کہے دعا کیے وہ روٹی نکل آئی خبر پر کہے دعا کیے ہاتھ مصابق کے باہر آئے گیا تو اس طرح کی واقعہ ہم کشپ و قرآمت سے اس کا تعلق کرتے ہیں اللہ ہم نظرت کی طرف سے ایسا ہوا ہے اللہ ہم کے فضل سے ایسا ہوا ہے اللہ ہم کے کرنے سے ایسا ہوا ہے اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں بندے کے ساتھ ابھی یہ ہوا ہے اگرے فضل میں بندتا بھی برس ہے آجی سے ہم جائے بات کو یہیں کشپ اس کے بارے پر سمجھ لیں اسلامی وزاج اسلامی وزاج کیا ہے اسلامی وزاج نہیں رہے آدمی اسلامی وزاج سے سنیں اور سمجھے تو کچھ بات کیا ہے کہ یہ اللہ ہم کے کرنے سے ہوا ہے بندے کا کوئی کمال نہیں ہے اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گردوں کو زندہ کرتے تھے ہے نا پاکشن لیکن قرآن نے یہ صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گردوں کو زندہ کو کرتے تھے مگر اپنی طرف سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے تھے ٹھیک ہے جب کفار وقت پاکس اللہ علیہ السلام سے کہتے تھے میرے بھی یہ موجہ سے دیکھاؤ تو اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا اے نبی آپ کہہ دیجئے ان اگر آیا تو اند اللہ موجزہ دکھانا میرا کام نہیں یا اللہ کا کام ہے موجزہ دکھانا میرا کام نہیں اللہ کا کام ہے قُل سبحان عبی حضرت پر اللہ حضرت رسولہ میں آزمان پر نہیں چل سکتا میں تو ایک انسان ہوں ہاں اللہ کے طرف سے ہو سکتا ہے تو ہم دیکھ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر اگر موجزہ ظاہر ہو اور وہ والی کے ہاتھ پر اگر کچھ کو کرامت ہو جائے اس میں والی اور نوی کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا ہے اور ہمیں اسلامی نظریہ سے دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں تھا اللہ رب العزت کی کرنے سے ہوا ہے اور ایک ایسائی نظریہ ایسائی سوچ یہ ہے کہ یہ میرے ایسا کا کمال ہے اسی وجہ سے ایسائی لوگوں نے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا مان گیا کہ حضرت عیسیٰ کے پاس یہ پاور ہے وہ تو وہ زندہ کر دیئے اسلامی نظریہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں تھا اور ایسائی نظریہ ایسائی سوچ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کمال تھا تو وہ تو گھبراد ہو گئے بلکہ جسی طریقے سے کشم و کرامت کے سلسلے میں جو بھی واقعات وظائر احران میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اس کی تفصیلی بات ابھی آئے گی یہ واقعہ ہے اس پر یہ اعتراض اس پر یہ واقعہ اس پر یہ اعتراض اس کے بارے میں آپ ایک جمعہ تفجلیں کہ یہ جو کچھ بہت سکت ہوا ہے یہ اللہ کی کرنے سے ہوا ہے ہمارا صاف صاف ایران ہے اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ بندے کا کمال ہے تو وہ کہیں کہ اس نے کفر کیا کفر کیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک بد آؤ رہا ہے وہ یہ ہے کچھ لوگ کشم کو علمِ بیت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو رومان کرتے والے لوگ ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا دعو نہیں چلتا رہا ہے وہ ایک آخر دعو یہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے علمِ بیت کے بارے انشاءاللہ کے پاس ہے فضائلِ عمال کیا کہتے ہیں کہ زندی چیز کیا ہوتی ہے اور کشت کے اندر کوئی دماغ نہیں ہوتا ہے کشت کے اندر بردے کا اپیاد نہیں ہوتا ہے جبکہ علمِ غیب کے اندر خویری یاد ہوتی ہے اور علمِ غیب کے اندر قطعیات ہوتی ہے قطعی ہی اس کا ہوتا ہے مضبوط ہی اس کا مانا جاتا ہے اس کے بارے میں تمام کے نماغ اہوِ سنت والجماع کا یہ ماننا ہے کہ علمِ غیب اللہ محمد العزت کا خاصہ ہے خاصہ ایک خدا ماندی ہے فضاہ رشید ہیا فضلت رشید احمد محمد عزت اللہ علیہ کی کتاب ہے ہم یہ ہمارا آپ کو اس لئے پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ پکر جب کہتے ہیں فضاہ الرحمن میں ان میں ڈائف کی بات ہے تو دیکھئے یہ دیواند کی یادی میں یہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ علمِ غیبِ ایک الگ چیز ہے اور کشت الگ چیز ہے یہی وجہ ہے کہ خدا و رشید یہ عقید کے اندر دونوں کو الگ الگ جگہ پر نکل کیا ہے کشت کو الگ نکل کیا ہے اور ان میں ڈائف کو الگ نکل کیا ہے تو یہ میں ڈائف ایک الگ چیز ہے جو اللہ و عقل عزت کا خاصہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے اور اس میں سے کچھ باتیں کچھ جھلک کچھ اثر اگر اللہ اپنے بندے پر اتار دے اسے کشت کہتے ہیں اسے قرامت کہتے ہیں اسے انہام کہتے ہیں اور اسے فراست کہتے ہیں مطمسیمین کے لیے اس میں تک نشانی ہے فرما مطمسیمین کون ہے مطمسیمین کے بارے میں امام مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں مطمسیمین کے بارے میں اس کے بلاد فراست وارد ہو گئے یعنی فراست جس کے دل میں اللہ اپنے بندے پر اتار دے اور اس کو ایک بات دمج میں آجائے یہ ہے فراست وارد ہو یہ ہے جنہام وارد ہو اسی طریقے سے اللہ و عدوسی رحمت اللہ یہ دے ہو گئے اور اللہ کا منابی رحمت اللہ علیہ ہو گئے انہوں نے بھی علم غیب کو اور کشت کو دونوں کو الگ الگ کیا گئے اور اصلاف کی کتابیں اس سے بڑی بڑی ہیں اور ہمارا واضح دعویٰ ہے کیلئے ہمارا بیان ہے ہم کشت کو علم غیب نہیں مانتے علم غیب ایک الگ چیز ہے وہ خاص طریق منابندی ہے کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کافر و مشریف علم غیب اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے یہی بتا 데 آپ جو مشریف ہے ہاں الوکتہ کشت میں ایک بات آجاتی ہے کچھ اחزام ہوجاتا ہے کچھ اللہ آپ کو نزئت کی طرف سے ایک بات آگئی یہ جو کشت ہے یہ علم غیب نہیں ہے وہ اللہ نے یہ پاس estoy وہ تو انبی کو بھی نہیں دیتا ایک وجہ تو ہے کہ ہمارے اوپر دو لوگ ہمارے اوپر سوال ہیں ہمیں مناظر کرنے پڑے ہمارے علماء کو اس کے بارے پر کتابہ نہیں پڑی جو لوگ نبی کے لئے علماء غیر مانتے ہیں پھر بفتارِ قل مانگنے لگتے ہیں حاضر و ناظر مانتے ہیں ہمارا باؤں سے اختلافیس کی وجہ سے ہے لیکن ہمارے دوست ہمیں اسی خانے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیورنیوں کا حضور اکیرہ کوئی ہے نبی کو علمِ رہتا ولی کو علمِ رہتا حالانکہ ہمارا ساتھ نہ بھیلات ہیں ولی کو دول کی بار نبی کو بھی علمِ رہم حاصل نہیں ہے کسی کو کوئی اکھارٹی اور بابا حاصل نہیں ہے جو کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے کہ اللہ حبود ازت کی طرح سے ہوتا ہے باتیں اور تھی وہاں پھرکن نہیں ہیں چونکہ اس سلسلے میں کچھ تفصیلی بات الگ الگ واقعات ہیں لیکن پہ الگ الگ یہ جوازہ الگ الگ تانوی کیے جاتے ہیں تاکہ ایک انسان اس طرح کنان نہ ہو تو اس طرح دھکڑا ہو سکے تو اس کا حل انشاءاللہ و نزید آپ کے سامنے میں بھی پیش دیا جائے گا ہمارے دوست محترم آبتاب سیدنی کی صاحب آپ کے سامنے لفصیلی باتیں کریں گے اس لئے ہمارے تمام دوستوں کے لیے مزارش ہے کہ سارے ساتھ یہ جب کر کے بیٹھیں باتیں سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اللہ حبود ازت کی طرح سے زیادہ موسیقی